ٹیم انڈیا کے پورف کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز مہندر سنگھ دھونی نے بیتے سال سنیاز کا اعلان کر دیا اس کے بعد وہ آئی پیل میں نظر آئے اور آئی پیل میں ان کا اور ان کی ٹیم چینائی سپر کنگز اپردرشن بلکل بھی خاص نہیں رہا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ چینائی سپر کنگز کی اس بار جیت سنیشت کرنے کے لیے دھونی اینڈ کمپنی پہلے ہی چینائی پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورنٹائن پیریڈ کے اندر بائیو ببل کے اندر یہ ٹیم پورے طریقے سے ابھیاز کرے گی اور اس ٹیم کا ابھیاز پورے طریقے سے آگے نظر آنے والا ہے بتا دیں آپ کو کہ دس مارٹ سے اوفیشلی سی ایس کے کا کیم شروع ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی دھونی چینائی کے میدان پر جم کر پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے خبروں کی معنی تو ایم ایس دھونی نے یہاں پر صاف طور پر سوریش رینہ اور باقی کھلاڑیوں کے ساتھ جم کر ابھیاز کیا اور لمبے لمبے ہٹس لگانے کا بھی پریاز کیا آپ کو بتا دیں کہ دھونی کی دھیمی بلے بازی کو لے کر کئی طریقے کی باتچیت بھی پیتے سال ہوئی تھی جب دھونی نے سنیاز کا اعلان کیا تھا اس سمیں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دھونی پر عمر کا پورے طریقے سے دباب اور وہ کافی دھیمی بلے بازی کر رہے ہیں جس کے بعد آئی پیل میں بھی دھونی کی سٹرائک ریٹ کو لے کر کافی چرچائے ہوئے حالکہ ایم ایس دھونی نے رنس تو بنائے لیکن وہ اس طریقے کی لے میں نظر نہیں آئے جس طریقے سے وہ لے میں نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ایم ایس دھونی اپنی ٹیم کو لے کر پورے طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایم ایس دھونی اور ان کی ٹیم باقی فرنچائزیز پر بھاری پڑتی لیکن چرنہی کی تیاری اب پورے طریقے سے آگے نظر آ رہی ہے اور اب دھونی خود کیاپٹن لیڈنگ فرم دہ فرنٹ کے لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں بتا دیں آپ کو کہ چرنہی کی ٹیم اپنا پہلا میچ دس اپریل کو کھیلے گی نو اپریل سے آئی پیل دوہزار اکیس کی شروعات ہونی ہے چرنہی کی ٹیم ایک بھی میچ اس بار چرنہی میں نہیں کھیلے گی جس کا ہو سکتا ہے کہ خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم سپنرز کے لحاظ سے بنائی تھی کیونکہ چرنہی کے میدان پر سپنرز کا بول بالا رہتا ہے اے اے بی نیوز روم سے ویجیدر سنگھنے کی قریب ہو